اسلام علیکم دوستو ایک بڑی اہم ویڈیو اور غیر ملکیوں کے لیے بڑا خاص اور منفرد پیغام اس لیے ہے کیونکہ ہمیشہ سے جب کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے نا تو ہم اس پہ بڑا سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر زندگی میں وہ غلطی نہیں کرتے جس کے ہم خود شاہد ہوں تو خواہش یہ ہوگی کہ ہم اس غلطی جو ہوئی جان لیوہ ثابت ہوئی وہ آپ کو دکھا کے کم از کم دیکھنے والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کبھی یہ بے وکوفی نہیں کرنی یہ دلیری بہادری اور نڈر ہونے کے چکر میں کبھی اپنی جان کا سودا نہیں کرنا جس طرح ایک سعودی نے کر دیا آپ کو جو ویڈیو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ویڈیو ہے بلسمر کی جہاں پہ سیل آئی یعنی سیلابی پانی آیا اور اس کے بعد اس بندے نے کہا کہ میں تو جناب نکل جاؤں گا گاڑی بڑی ہے اور میں تو یہ گیا وہ گیا تو یہ ہوتی ہے بے وکوفی اس کو کہتے ہیں کم اکلی اس کو بہادری نہیں کہیں گے اس کو آپ احمق حرکت کہیں گے احمقانہ حرکت ہے کوئی تو یہ بندہ نے کی اور گاڑی اس کی دیکھی ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے سیل کے اندر اور جب تھوڑا سا آگے گئی تو جناب پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوا کہ وہ گاڑی کو ٹریک سے یعنی جو سڑک بنی ہوئی تھی اس سے ہٹا کے وہ اپنے ساتھ پھر آگے لے جانے لگا ایک پچیس سال کا نوجوان انتہائی خوبصورت اس کی تصاویر وغیرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ اس کے اندر موجود تھا اور گاڑی جب یوں ہی جاتی رہی جاتی رہی تو پھر آخر کار پانی کا بہاؤ تیز ہوا اور جو لوگ پیچھے کھڑے تھے ان کو بھی نظر نہیں آیا کہ گاڑی کدھر گئی اب اس کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی کہ کہیں موجود ہوگا کہیں گاڑی پھنچ جائے گی یہ بندہ نکل آئے گا تو بچا لیں گے تو بھئیہ بات یہ ہے کہ گاڑی مل گئی ہے اور گاڑی کی جو حالت ہے اس کی ویڈیو بھی ساتھ میں دیکھئے یہ گاڑی ہے کتنی مضبوط گاڑی لیکن پانی نے اس کا حشر کیا کر دیا آپ کے سامنے پانی نے گاڑی کو اس طرح سے برواد کر دیا جیسے کہ کوئی شاید ایک سو پچاس کی سپیڈ میں گاڑیوں کی ٹکر ہوئی ہوتی ہے تو پوری تباہ ہو چکی ہے کیونکہ جب پانی بہتا ہے تو ساتھ میں وہ پتھر بھی ہوتے ہیں پتھروں پہ گاڑی کا لگنا کلٹی کھانا یہ صورتحال کے بعد گاڑی بلکل ختم ہو چکی ہے اور اس کے اندر سوار اس کا ڈرائیور وہ لا پتہ ہے اب تک اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن وہ اتنے لمبے راستے سے ہوتا ہوا گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور جب یہ سیل آتی ہے نا یہ سلابی پانی تو اس کے اندر پتھر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پہ یعنی ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی چیز آ گئی کے اندر کہیں کسی جگہ پہ وہ صاحب دفن ہو گئے ہیں وہ مرے تو ہیں ہی لیکن ساتھ میں دفن ہو گئے لاش نہیں مل رہی یہ گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑی عذیت ہوتی ہے موت کے بعد یعنی ایک تو کسی کا مر جانا اور اس کی اگر چہرہ اس کی لاش بھی سامنے نہ ہو سوچئے کتنی بڑی عذیت ہوگی تو یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ ایک بے وکوفی سے ہوئی کسی نے کہا کہ میں تو جناب کر جاؤں گا یا بعض اوقات لوگ شرطیں بھی لگا لیتے ہیں تو یہ بے وکوفی گلے پڑ گئی لاش بھی نہیں ملی اور گاڑی کی حالت ایسی ہے کہ کنفرم ہے کہ وہ بندہ بچا تو نہیں ہوگا جہاں بھی ہے اب اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان دنوں سعودی عرب میں جو بارش اور سلابی سلسلے چل رہے ہیں یہ اگلے دو مہینے تک تقریباً جاری رہیں گے تو اس دوران تمام غیر ملکوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اب بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو جو گاڑیاں چلاتے ہیں جو گھر کی گاڑیاں جو کمرشل گاڑیاں چلاتے ہیں اپنی گاڑیاں ہیں بلدیا کی گاڑیاں ہیں آپ پلیز کبھی ایسی غلطی مت کیجے گا آپ کو لگے کہ پانی اتنا ہے کہ گاڑی کے تو ٹائر بھی نہیں ڈوبیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ایسی غلطی خدا کے واسطے مت کیجے گا یوں ہی لگتا ہے کہ پانی تھوڑا گزر جاؤں گا ہو سکتا آگے کوئی کھڑا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹائر ایک جگہ پہ پھنچ جائیں اور بعد میں پیچھے سے آنے والا ریلہ سب کچھ بہا کے لے جائے تو بھائیاں اپنی بھی حفاظت کریں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیشہ سے ایسی ویڈیوز جو بنتی ہیں اس کو شیئر کیجئے میکسیمم لوگوں تک یہ معمولی نظر آنے والی ویڈیوز کے اس کے اندر کیا ہے تو بھائیاں وہ جو گانے وہ جو الٹ پٹانگ حرکتیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی تو معمولی ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں تو ایک انسان کی جان بچانے کا ایک پیغام ہے جو ہم چاہتے ہیں زیادہ لوگوں تک پہنچے اور جو بھی اس پہ عمل کرے وہ اپنی حفاظت اور اپنی زندگی کو محفوظ کر سکے